میرا نام مریم ہے اور میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں میری ایک مختصر سی فیملی ہے جس میں میرے ماما، بابا، بھائی اور میں شامل ہیں میں اپنے پورے خاندان میں بہت ہی زیادہ سگھر لڑکی کہلائی جاتی ہوں کیونکہ میں ہر فن میں ماہر ہوں چاہے وہ پڑھائی ہو، گھر کے کام کاج ہوں، سلائی کڑھائی، کھانا وغیرہ بنانا یا ناتخوانی وغیرہ میں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی ہوں ہمیشہ سب سے ملجل کر رہتی ہوں، بڑوں کا عدب کرتی ہوں، چھوٹوں سے پیار کرتی ہوں میں اپنی تعریف خود نہیں کر رہی ہوں سارے خاندان میں میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کچھ ماہ پہلے میں ایک شادی میں گئی شادی ہماری خاندان ہی کی تھی سب خاندان کے لوگ وہاں پر جمع تھے سب نے بہت تعریف کی کہ میں بہت پیاری لگ رہی ہوں میرے کپڑوں کی خاص طور پر تعریف کی گئی تو میں نے بتایا کہ یہ میں نے اپنے کپڑے خود ڈیزائن کی ہے میری چچی یہ سب کچھ پاس بیٹھی ہی سن رہی تھی چچی کی خود کی بھی بیٹیاں ہیں لیکن نہ تو میرے سے زیادہ خوبصورت ہیں اور نہ ہی کچھ خاص صلیقہ منگ ان سب لوگوں میں ایک چچی ہی تھی جن کے موں سے تعریف کا ایک لفظ تک نہ نکلا تھا بلکہ وہ مجھے عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی کچھ دن کے بعد ہمارے خاندان میں ایک ملاد منکت ہوا چونکہ مجھے ناتخوانی کا بہت شوق تھا آواز بھی میری بہت پیاری تھی اس لیے میں نے وہاں پر ناتے پڑیں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سب نے میری نات کی بہت تعریف کی سب نے کہا کہ اللہ نے تمہیں جس طرح خوبصورت شکل دی ہے اسی طرح تمہیں خوبصورت آواز سے بھی نوازا ہے سب لوگ امی کی تعریف کرنے لگے کہ تمہاری بیٹی بہت عقلوں والی ہے چچی پھر وہاں پر مو پھولائے بیٹھی تھی میں نے بھی محسوس کیا کہ پہلے تو چچی ہرگز ایسی نہ تھی لیکن جب سے ہم خاندان کی لڑکیاں بڑی ہوئی تھی مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ چچی اپنی بیٹیوں کو لے کے مجھ سے جلتی ہے یہ بات میں نے کبھی کسی سے نہ کی تھی کیونکہ میں سوچتی تھی شاید میرا وہم بھی ہو سکتا ہے کچھ ماں پہلی کی بات ہے کہ میں گھر کا کام کاج کر کے فارغ ہوئی تو میں نے سوچا فریش ہو لیتی ہوں میں نہا کر ابھی بیٹھی ہی تھی کہ مجھے شدید چکر آنے لگے چکر اس قدر برے تھے کہ میں تو پوری ہل کر رہ گئے مجھے لائف میں کبھی اس طرح کے چکر نہیں آئے تھے میری انرجی ایک دم ڈاؤن ہو چکی تھی مجھے تو اب اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی بھی حمد نہیں تھی میں جا کر بستر پر لیٹ گئی اور سارا دن بستر پر پڑی رہی گرمیوں کے دن تھے تو شام کو ہم آنگن میں سوتے تھے بہت مشکل سے میں حمد کر کے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے آنگن میں جا کر لیتی اب مجھے ہر روز دن میں کئی کئی بار چکر آتے میرے ہاتھ پاؤں حد سے زیادہ تھنڈے ہو جاتے تھے امی سمجھتی تھی کہ شاید میرا بیپی لو ہو جاتا ہے یا شاید میرے میں کوئی خون کی کمی وغیرہ ہو گئی ہے میں سخت گرمی میں بھی کمبر لے کر سوتی اور ایک بات جو پریشان کن تھی وہ یہ کہ چکروں کے ساتھ ساتھ میں رات کو ڈرتی بھی بہت تھی میری بگرتی ہوئی حالت دیکھ کر میری ماما تو بہت زیادہ پریشان رہنا شروع ہو گئی وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور میرے بہت سارے بلڈ ٹیسٹ کروائے لیکن میری ریپورٹس ڈاکٹر کے مطابق بالکل ٹھیک تھی نہ تو مجھے کوئی خون کی کمی تھی اور نہ ہی میرا بی پی لو تھا امی مجھے حکیموں کے پاس بھی لے کر گئی وہ بھی نبز دیکھ کر بتاتے تھے کہتے تھے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے یہ برکل ٹھیک ہے تین ماہ میری اسی کنڈیشن میں گزر گئے اب میری نیند بلکل ختم ہو چکی تھی نہ مجھے دن کے وقت نیند آتی تھی اور نہ ہی مجھے رات کو میں ساری ساری رات تارے گنتے گزار دیتی تھی نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے میں ڈپریشن اور انزائیٹی کا شکار ہو گئی میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا مجھے کوئی کام کرنا اچھا نہیں لگتا تھا مجھے ہر وقت ایک عجیب سی گھبرہت محسوس ہوتی تھی نہ کہیں باہر جانے کو دل کرتا تھا اور گھر میں بھی دل نہ لگتا تھا ایک عجیب سی کشمکش میرے دماغ اور دل پر سوار رہتی تھی مجھے خود کو معلوم نہ پڑتا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں میں نے کالج سے چھٹیاں لے لی پڑھائی میری بلکوی ڈسٹرب ہو گئی ہمارے محلے میں ایک آنٹی رہتی تھی امی کی بہت اچھی دوست تھی ایک روز وہ ہمارے گھر میں آئیں مجھے ایسے بستر پر پڑھا دیکھا تو انہوں نے امی کو ایک روحانی بابا کا ایڈریس دیا اور کہا کہ مجھے وہاں لے جائے امی ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جا جا کے تو تھک گئی تھی امی نے مجھے ان روحانی بابا کے پاس لے جانے کے لیے بولا میں نے اپنی امی کو صاف انکار کر دیا تو امی خود ان روحانی بابا کے پاس گئیں ان کو ساری میری حالت بتائی اور ان سے مشورہ مانگا انہوں نے بولا کہ آپ اپنی بچی کو لے کر میری پاس آ جائیں میں حاضری کرواؤں گا اس بچی کے اوپر اور اپنی علم سے پتہ کروالوں گا کہ کیا چکر ہے امی نے یہ بات آ کر سب مجھے کہی تو مجھے تو بہت خوف آیا کیونکہ میں حاضری اور بابوں وغیرہ سے بہت ڈرتی تھی لیکن اپنی روز کی بگڑتی حالت کی وجہ سے میں بہت دنگ آ چکی تھی تو میں نے اپنی امی کو بولا ٹھیک ہے مجھے وہاں پر لے جائیے جس روز میں نے امی کے ساتھ جانا تھا مجھے سخت چکر آ رہے تھے اور مسلسل آ رہے تھے لیکن پھر بھی حمد کر کے میں اپنی امی کے ساتھ چلی گئی جب میں وہاں گئی تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے دوسرے لوگوں سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے بولا کہ اپنا ہاتھ میری طرف رکھو وہ کچھ کلام پڑھتے رہے پھر انہوں نے میرے ہاتھ پر حاضری کروائی بابا نے مجھے آنکھیں بند رکھنے کو بولا تھا بابا کافی دیر تک اللہ کا کلام پڑھتے رہے جیسے جیسے وہ اپنی پڑھائی کرتے جا رہے تھے ویسے ویسے میرا دہنہ بازو زور زور سے کامپنے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز میرے بازو میں دوڑ رہی ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک بابا جی کلام پاک پڑھتے رہے اور میرے بازو کی وہی حالت تھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چیز کندے سے دھوڑتی ہوئی میری پوری بازو سے ہوتی ہوئی انگڑیوں سے باہر نکل رہی ہے تھوڑی دیر بعد بابا جی نے مجھے کہا بیٹی اپنی آنکھیں کھول لو دروش شریف اور تیسرا کلمہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھوکو اور پھر پورے جسم پر اپنے ہاتھ پھیر لو میں نے آنکھیں کھولی بابا جی کی ہدایت کے مطابق میں نے ویسا ہی کیا اور مجھے اس وقت ایسے محسوس ہوا اور پھر اس وقت مجھے اس طرح محسوس ہوا جیسے میں ترو تازہ ہو گئی ہوں میرے اندر ایک عجیب سی گھبرہت اور دہشت سی تھی مجھے لگا کہ اس میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے اب مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا بابا جی نے میری امی کو بتایا کہ آپ کی بچی کو بہت بری نظریں بد لگی ہوئی تھی کوئی ایسا شخص تھا جس نے آپ کی بچی پر بہت گندے تاویز کرائے ہوئے تھے اور آپ کی بچی کو چکر آنا گھبرہت ہونا دہشت زدہ ہونا درنا انہی تاویزوں کے گندے اثرات تھے میں نے اپنے موکلوں کی مدد سے آپ کی بیٹی کے اندر سے وہ سب چیزیں نکال دی ہیں اس کے بعد بابا جی نے میرے اوپر دم کیا مجھے ایک تاویز دیا پہننے کے لیے اور دم کیا ہوا پانی دیا ساتھ کہا کہ میں اگلے تین روز تک مسلسل آ کر دم کرواؤں بابا جی کی ہدایت کے مطابق میں اپنی امی کے ساتھ تین روز تک جا کے دم کرواتی رہی ساتھی دم کیا ہوا پانی بھی پیتی رہی آخری اور تیسرے دن جب میں بابا کے پاس گئی تو میری امی نے پوچھا کہ کیا ہمیں معلوم ہو سکتا ہے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے میری بیٹی پر گھنگتے تاویز کروائے تھے بابا جی نے امی کو بولا کہ ایسے تو میں نہیں بتا سکتا البتہ میں آپ کی بیٹی کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں جو اس کو خود ہی کرنا پڑے گا ساتھ روز تک متواتر وظیفہ کرنا ہے وظیفہ مکمل ہونے پر ساتھویں رات کو آپ کی بیٹی کو خواب میں اشارہ ہوگا میں یہ وظیفہ کرنے سے بہت ڈر رہی تھی لیکن میں یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسا وہ کونسا ظالم بندہ یا بندی ہے جس نے حسد اور جلن میں آ کر میرے اوپر گندے تاویز کرائے جس نے حسد اور جلن میں آ کر میرے اوپر گندے تاویز کروائے اسی لیے میں نے بلا ناغا وہ وظیفہ کیا وظیفہ کے آخری دن جب میں رات کو سوئی تو مجھے ایک بہت ڈرونہ خواب آیا خواب میں میں کیا دیکھتی ہوں کہ کوئی مجھے ڈر آ رہا ہے میں اس سے غصے میں پوچھتی ہوں کہ تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ میرا اتنے کہنے پر جب وہ چیز میرے سامنے آتی ہے تو میں حیران رہ جاتی ہوں وہ ایک چڑے نمہ عورت تھی جس کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے ناخون بڑے بڑے لمبے اور گندے خواب میں پہلے تو میں ڈرتی ہوں کون ہو تم وہ چڑے چیختی چلاتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں وہ ہی ہوں جو تمہیں وسوسے ڈالتی تھی جو تمہارے دل اور دماغ میں گھبراہت پیدا کرتی تھی پھر میں اس سے پوچھتی ہوں کیا تم خود میرے پیچھے لگی ہو یا کسی نے تمہیں میرے پیچھے لگوایا ہے تو وہ مجھے کہتی ہے مجھے تمہارے پاس کسی نے بھیجوایا ہے پھر میں نے اس سے پوچھا کون ہے وہ کس نے کیا ہے ایسا میرے ساتھ تو وہ کہتی ہے کہ صبح تمہارے گھر میں کوئی آئے گا تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ وہ کون ہے میرے بال چھوڑ دو اور مجھے جانے دو میں پھر اسے دلیری سے کہتی ہوں تمہارے بال میں اس شرط پر چھوڑوں گی کہ تم پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ کہ آئندہ سے تم مجھے وسوسے ڈالنے اور ڈلانے کے لیے نہیں آوگی وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کھاتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گی وعدہ کرتی ہوں اس کے وعدہ کرنے پر میں اس کے بال چھوڑ دیتی ہوں اور پھر وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو جاتی ہے میری اچانک آنکھ کھل گئی دیکھا تو نماز کا ٹائم تھا میں نے اٹھ کر نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد میں سوچتی رہی کہ یہ خواب مجھے کس طرح کی آئی تھی اور پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو جو بھی ہے میری اس سے جان تو چھوڑ گئی صبح ناشتہ وغیرہ کر کے جب ہم لوگ فارغ ہوئے تو دروازے پر دستک ہوئی میری امی نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے چچی ہمارے گھر آئی ہے اور اکیلی آئی ہے اچانک چچی کی آمد پر ہم لوگ حیران ہو گئے کیونکہ وہ ہمارے گھر میں بہت کم کم آتی تھی جب بھی آتی تھی چچا کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ آتی تھی اور چچی آئے بھی بلا وجہ انہیں کوئی کام بھی نہیں تھا مجھے اچانک ہی سے خواب یاد آ گئی میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ میری چچی کا کیا دھرا تھا جن کو میں نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا ہمیشہ کی طرح حقیقہ جاننے کے باوجود میں اپنی چچی کی مہمان نوازی کرنے میں لگ گئی جب چچی ہمارے گھر سے چلی گئی تو میں نے امی کو اپنی خواب خواب میں آنے والا اشارہ اور چچی کی آمد کے بارے میں بتایا امی بھی کہنے لگیں بے شک اپنے ہی ہوتے ہیں جو حسد اور جلن میں آکے یہ کام کرتے ہیں ورنہ غیروں کو کیا پڑی ہے ایسے عملیات کروانے کی خیر میری امی نے مجھے ہدایت کی کہ بیٹا پانچ وقت نماز پڑھا کرو صبح شام اللہ پاک کا کلام پڑھ کر اپنے اوپر پھوک کر حسار بنایا کرو تاکہ ایسی چیزوں سے اور حاسد لوگوں سے حفاظت ہو سکے روحانی بابا نے مجھے بتایا تھا کہ ایک مہینے کے بعد میں اپنے آپ کو بلکل تندروس اور چاکو چوبن پاؤں گی وہی ہوا ایک مہینے تک تو میرا پورا جسم اس قدر دکھتا تھا جیسے اندر سے کسی نے میرے جسم کی آزا بھی کھینچ کر باہر پھیک دی ہوں ٹھیک ایک مہینے کے بعد میں بلکل ٹھیک ہو گئی تھی مجھے نہ تو چکر آتے تھے نہ ہی میرا جسم دکھتا تھا اور نیت بھی مجھے باقاعدہ آتی تھی اب میں ڈرتی بھی نہیں تھی میرے اندر بہت حمد اور طاقت آ گئی تھی میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی میں اللہ پاک سے ہر روز دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں ہر برے اور حاسد مرد اور عورتوں کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے رکھے دوسرا واقعہ جنہوں نے بھیجا ہے ان کا نام ماریا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں تین سال سے پولیس کی جوپ میں ہوں پچھلے تین مہینوں سے مجھے کھانے پینے کو بلکل دل نہیں کرتا بلکہ تقریباً کھانا پینا ختم ہو چکا تھا راتوں کو نین نہیں آتی تھی ہر وقت استراب کی کیفیت رہتی تھی گھر والوں نے ڈاکٹروں کو دکھایا انہوں نے کہا کہ کوئی ڈپریشن ہے جس کی کوئی دوائی تو ہمارے پاس نہیں ہے البتہ نین کی دوائی کھائیں شاید اس سے آپ کی نین بہتر ہو اور آپ کی دماغ کی ڈپریشن میں کمی آئے ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق میں نے اپنے دماغ کے بھی کچھ ٹیسٹ کروائے مگر تمام ریپورٹس کلیر تھی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں ڈیوٹی نہیں کر سکتی تھی میں نے ایک مہینے کی لیو لے لی آہستہ آہستہ مجھے آوازیں آنا شروع ہو گئیں پہلے تو سوچا میرا وہم ہے لیکن آوازیں اتنی تیز آتی تھی کہ میں ان کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی ایسے لگتا تھا کوئی میرا نام لیتا ہے پھر وہ عجیب و غریب قسم کی سرگوشیاں ہوتی تھی جو میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کوئی کیا بول رہا ہے وہ آوازیں اس قدر بہانک تھی کہ میں شدید الجھن کا شکار ہو جاتی تھی میری ڈپریشن میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا مجھے لوگوں کے حجوم سے ڈر لگتا تھا حتیٰ کہ میں اپنے گھر والوں سے بھی کنارہ اختیار کرنا چاہتی تھی میں نے اپنے آپ کو اکیلے روم میں بند کر دیا لیکن آوازوں کا سلسلہ مزید ہو گیا ان آوازوں کے ساتھ ساتھ اب مجھے شکلیں بھی نظر آنے لگیں دیواروں پہ چھتوں پہ کمروں میں عجیب عجیب سی شکلیں اور شبی بنتی تھی جو مجھے ڈراتی تھی جب میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتی تو مجھے نماز بھول جاتی تھی میں قرآن پاک کھول کر پڑھنے بیٹھتی تو میری آواز بند ہو جاتی تھی چلی گئے میں اشاروں سے پانی مانگتی تھی اپنی کوئی بھی بات ہو اشارہ کر کے سمجھاتی تھی اب دن ہو یا رات ہو مجھے اپنے سامنے بڑے بڑے دھانچے نظر آنے لگے میں بہت ڈرتی تھی ساری ساری رات جاگتی تھی امی اور بہن بھائیوں کے مطابق میری شکل پر انہیں بہت ہی زیادہ وحشت نظر آتی تھی میرے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانگی چھا گئی تھی میں ان تمام چیزوں سے بلکل بیزار ہو چکی تھی مجھے گھر والوں نے بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا سائیکولوجس کو دکھایا مجھے میڈیسنز تھی لیکن مجھ پر کوئی بھی میڈیسن اثر نہیں کرتی تھی پھر امی مجھے ایک روز پیش امام صاحب کے پاس لے کر گئی انہوں نے میرے اوپر دم دروت کیا اور بتایا کہ آپ کی بیٹی پر تاویز ہوئے ہیں انہوں نے موکلوں کی مدد سے وہ تاویز نکالے امام صاحب نے بتایا کہ ایک دم تو فرق نہیں پڑے گا آپ کی بیٹی کو لیکن چونکہ تاویز نکل چکے ہیں تو ان چیزوں کا اثر بھی آہستہ آہستہ جائے گا ویسا ہی ہوا اب میں حمد کر کے نماز پڑھنے کے لیے اکتی تو میں نماز پڑھ سکتی تھی میں نے آہستہ آہستہ قرآن پاک بھی پڑھنا شروع کیا منزل پڑھتی تھی سوریہ سین اور سوریہ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتی تھی امی کو بھی بہت سے وظائف بتائے تھے جو وہ میرے لیے کرتی تھی پانچ سے سات دن کے بعد آہستہ آہستہ آوازیں آنا بند ہوئیں دھانچے نظر آنا بند ہو گئے تھوڑے عرصے بعد پتا چلا کہ ان مولوی صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن ہم ان کی بتائے ہوئے ہدایات اور چیزوں پر عمل کرتے رہے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور محلے والے بھی کہتے تھے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں یا میرا کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ میں آہستہ آہستہ اپنی روٹین کی طرف جاتی جا رہی ہوں لیکن نیند کی ٹیبلٹ میں اب بھی کھا کر ہی سوتی ہوں کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کو بھولنے میں تھوڑا بہت تو وقت درکار ہے میں اپنے ساتھ ہونے والی چیزوں کو پوری طرح بھولا نہیں پائی میں اب اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ سے جانا شروع ہو گئی ہوں میرا ماننا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی زندگی خراب کرتے ہیں ان کو خود کو بھی سکون نہیں ملتا کبھی کبھی انسان خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے تو بورا وقت اور یادیں خوش نہیں رہنے دیتی میری ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی میں نے کبھی کسی کو کوئی دکھ نہیں دیا تھا تو یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا میں یہ ہر وقت سوچتی رہتی ہوں میں یہی دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا جو کچھ میں نے اور میری فیملی نے برداشت کیا وہ کبھی کسی اور کے ساتھ نہ ہو اللہ ہم سب کو دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے آمین موسیقی موسیقی